گلابی شرٹ، نیلی جینز، چہرہ لڑکا ہوا لیکن کارنامیں اوف، توبہ، ایک دم خطرناک اس بھولی شکل کی پیچھے کی کہانی سنیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ معصوم سے دکھنے والی اس لڑکی کے کارنامیں اتنے خطرناک ہیں یہ دن میں تو اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ کرائم کی دنیا میں اپنا نام درج کھڑا دی لیکن رات میں شمشان گھاچ میں آرام فرماتی تو چلیے آپ کو اس بھولی سی صورت والی خطرناک لڑکی کی کرائم کی کہانی بتاتے ہیں جہپور پولس نے ایک انوکھی پریمی جوڑے کو گرفتار کیا ہے جو نشے کی لط کو پورا کرنے کے لیے سنیچنگ کی باردات کو انجام دیتے تھے اس کے لیے بوائی فرنڈ بائک چلاتا اور گل فرنڈ بائک کے پیچھے بڑے مزے سے بیٹھ کر رہ گیرو پر جھپٹا مار کر انہیں نشانہ بناتی اس کے بعد یہ سونی کی چین ہو یا پھر لوٹ کا سامان انہیں بیچ کر سمیک خرید دے اور پھر نشے میں شمشان گھاٹ کو اپنا ٹھکانہ بنا کر رات گزار دے لیکن اب جب پولس کے ہتے چڑے تو نشے میں کتنی وارداتیں گئیں اس کا بھی انہیں ہوش نہیں ہے شپراباد تھانہ ادھکاری عمد کمار نے اس معاملے پر بتایا کہ گرفتار آروپی عرون عرف کاکو اور اس کی دوست گومل موریا ہے جو جیپور شہر میں سنیچنگ کرتی ہیں اتنا ہی نہیں یہ دونوں لوٹ اور چوئی کے کئی معاملوں میں فرار چل رہے تھے حال ہی میں دونوں نے ساتھ جولائی کو مانسروور میں وملا جین نام کی ادمہیلہ کی گلے سے سونی کی چین دوڑی جب گھٹنا ستھل پر سی جی ڈی اے فوٹوش کھنگا لے گئے تو آروپیوں بھی پہچان ہوئی اس کے بعد پولس نے دونوں کو گرفتار کر دیا شروعاتی پوچھتاج میں پتا چلا ہے کہ نشے کی لکھ کو پورا کرنے کے لیے دونوں مل کر یہ بارداتوں کو انجام دیا کرتے تھے اور پچھلے چھ مہینے میں انہوں نے انگینت بارداتوں کو انجام دیا ہے اس کے لیے رہ چلتی بزرک مہیناؤں اور سونے مکانوں کو یہ نشانہ بناتے پولس کے مطابق آروپی لڑکی کومل موریا کی کچھ سال پہلے شادی ہوئی تھی لیکن کچھ انبن کے بعد وہ پتی کو چھوڑ کر جیپور شپت ہو گئی یہاں یوٹی پارلر میں نوکری کرتے کرتے اسے سمیک کی لکھ لگ گئی سمیک کی عادی ہو چکی کومل کو پھر پارلر سے بھی نکال دیا گیا تو وہ بیروزکار ہو گئی اس کے بعد ایک سال پہلے سمیک کے ٹھکانے پر ہی اس کی دوستی ارود سے ہوئی اور پھر دونوں کو پیار ہو گیا دونوں کو نشے کی اتنی لکھ لگ گئی کہ ارود کو بھی اس کے پریجنوں نے گھر سے بے دخل کر دیا ایسے میں نشے کی پڑیاں کے لیے دونوں نے کرائم کا راستہ اپنایا اور صبح جلدی بائک پر نکل پڑتے واردات کے لیے اس کا پریمی انور بائک چلا تا اور کومل پیچھے بیٹھ کر موقع پا کر مارننگ وار پر نکلی مہیلاؤں کی چین کھیج کر پرار ہو جاتے پھر لوٹ کے سمان کو بیچ کر نشے کی پڑیاں خرید کر دونوں نشے میں دھو دھو کر کبھی شکشان گھار تو کبھی فٹ بات پر رات گزارہ کرتے تھے مگر اب یہ خطرناک جوڑی پولیس کی گرفت میں ہیں اور اپنی کیے ہوئے گناہ کی سے زکاعتنے کی تیاری کر رہے ہیں